سلہ ہنزہ کے بالائی علاقے پسو میں کوہ پیمائی کا شوق رکھنے والی خواتین کے لیے ایک ہفتے کی تربیت کا اعتمام ملک کے نامور کوہ پیما مرزا علی نے پاکستان یوت آوٹریس پروگرام اور کینیڈین ہائی کمیشن کے تعاون سے کیا تھا تربیتی کم میں ملک کے چاروں صوبوں اسلام آباد چترال اور گلگت بلدستان سے خواتین نے شرکت کی اور کوہ پیمائی کے گرسی کے یہ پہلا موقع ہے کہ گلگت بلدستان کی خواتین کو ٹورسٹ گائیڈ اور کوہ پیمائی کی تربیت فرام کی گئی ایک ہفتے کی تربیت مکمل کرنے والی خواتین پرعظم اور پرجوش ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اس شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر ملک و قوم کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں میرے نام کاشفت آج ہے اور میرا تعلق چترال سے ہے اور میں چترال کی فرس لڑکی ہوں جو کہ ماؤنٹی رنگ گائیڈنگ کی یا ٹریلنگ لے رہی ہوں چونکہ ہمارے چترال میں اس طرح کی ٹریلنگ بلکل بھی نہیں ہوتے تھے ادھر آکے ہم نے ٹریکنگ، آئیس کلائمنگ، روک کلائمنگ اور منیجمنٹ اپنی گائیڈ کو کیسے لیڈ کرنا ہوتا ہے گائیڈنگ کیسے بنتے ہیں، منیجمنٹ کیسا ہوتا ہے، سیٹ اپ یہ سب ہم ادھر آکے سیکھیں ہم لوگوں نے مرزا سر سے تربیتی قیم کے اختتامی روز پاکستان میں متعین کینیڈا کی ہائی کمیشنر وینڈی گلی مور نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب میں آمد پر روایتی انداز میں مقامی خواتین نے ان کا استقبال کیا انہوں نے تربیت مکمل کرنے والی 22 خواتین نے سرٹیفیکٹس اور ٹور گائیڈز کے لائسنس تقسیم کیے تقریب سے کتاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بالخصوص گلگت بلتستان سرمائی سیاہت کے لئے بہترین مقامات سے بھرا ہے جہاں مواقع میسر ہوں تو خواتین ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کینیڈا پاکستان میں سیاہت دوست مواقع کا بگور جائے گلے رہی ہے تاکہ کینیڈین شہریوں کو سیاہت کی گرد سے پاکستان لایا جا سکے اقتدامی تقریب سے مرزالی نے بھی خطاب کیا اور تقریب میں بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی تنبیر احمد برجل ٹائمز گلگت